واسپ بیڈیو میں میں سارتھی اور دروبی کا سیکنڈ پارٹ ایکسپلین کرنے والی ہوں جنہوں نے اس کہانی کا فرسٹ پارٹ نہیں دیکھا تو ڈسکرپسن میں فرسٹ پارٹ کا لنک مل جائے گا سیکنڈ پارٹ ایکسپلین کرنے سے پہلے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب ضرور کر لینا میں اس چینل پر لف سٹوریز اپلوڈ کرتے رہتی ہوں تو کہانی شروع کرتے ہیں پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا کہ دروبی سارتھی ایک دوسرے سے ریال لائف میں ملتے ہیں اور دروبی سارتھی سے پیار کرتی ہے ایسا وہ اس کو بول دیتی ہے اور سارتھی بھی کہتی ہے کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے ایون دونوں کی فرسٹ میٹنگ میں کس بھی ہو جاتی ہے تو اب آگے ان کے ریلیشن کا کیا ہوگا چلیے دیکھتے ہیں دروبی سارتھی کو ریلیشن میں آیا اب ایک مہینی سے زیادہ ہو چکا تھا اور اب دروبی کا ٹویلتھ کابوڈ کا اگزام بھی آتا ہے اور دیکھتے دیکھتے اس کے اگزام بھی آ جاتے ہیں اور وہ اگزام دے بھی دیتی ہے اور اس کے ریزلٹ بھی آ جاتے ہیں اور ٹویلتھ سے پاس آؤٹ ہو جاتی ہے اور جس کالج میں سارتھی نے کہا تھا کہ وہ پڑھائی کر رہی ہے اسی کالج میں دروبی اپنے ممی پاپا کو کہتی ہے کہ اسے اسی کالج میں ایڈمیشن حالاکہ دروبی کے پاس بہت اپنی paintings تھی سٹل اس نے بولا کہ سارتھی کا جس میں اسے اسی ہمی ایڈمیشن لینا ہے جب دروبی کا ایڈمیشن سارتھی کے کالج میں ہو جاتا ہے تو دروبی کو ایک بات پتا جلتی ہے کہ اس کالج میں تو سارتھی پڑھتی ہی نہیں ہے اب تو دروبی نے ایڈمیشن لے لیا تھا وہ جب سارتھی سے ملتی ہے تو وہ بہت غصہ کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا تم اسی کالج میں پڑھتی ہو تو پھر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ یہ تمہارا کالج نہیں ہے تو سارتھی اس پہ ہستی رو کہتی ہے بی بی میں تو مزاق کر رہی تھی اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم میری ہی کالج میں آ جاؤ گی اور میرا یہ کالج نہیں ہے میرا تو دوسرا کالج ہے دروبی کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے میرے ممی پاپا تو چاہتی بھی نہیں تھے کہ میں اس کالج میں ہوں لیکن سٹل میں تمہارے لیے آئی اور تم نے میرے ساتھ ایسا کیا آکر کیوں دروبی بہت گصہ ہو جاتی ہے وہ تو سارتھی سے بات بھی نہیں کرتی وہ جانے لگتی ہے پیچھے سے سارتھی آتے اسے حق کر لیتی پھر سارتھی کہتی ہے کہ دروبی پڑھائی کی باتیں تو ہوتی رہی گی ہم جب سے ریلیشن میں آئے ہم کبھی کلوز نہیں آئے دروبی کو یہ کلوز آنا سمجھ نہیں آتا وہ کہتی ہے کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو میرا موڈ بہت خراب ہے تو سارتھی کہتی ہے اسے جھوٹ بولا تھا پھر سارتھی اس کے لئے ایک ڈرنک بناتی ہے جب سارتھی دروبی کو ڈرنک دیتی ہے تو دروبی کہتی ہے کہ یار میں نے اس سے پہلے کبھی ڈرنک نہیں کیا اور میں نہیں پینا چاہتی مجھے چکر آ جائیں گے تو سارتھی کہتی ہے کمون دروبی اب تم بچی تھوڑی رہی پی سکتے ہیں کمون تو دروبی سارتھی کی بات مان لیتی پھر وہ فرسٹ ٹائم ڈرنک کرتی ہے فرسٹ سپ تو اس کے جاتی ہی نہیں ہے بھر سٹل وہ پی لیتی ہے پینے کے پاس دروبی کے چاروں طرف آس پاس ساری چیزیں اسے ڈبل ڈبل دکھائے دیتی ہے وہ ہستی ہے اکیلے اکیلے دروبی کہتی ہے کہ یاری تم نے مجھے کیا پھلا دیا اور کیوں پھلایا تم نے مجھے تو سارتھی کہتی ہے کمون یہی تو عمر ہے اور یہ بول کہ سارتھی دروبی کے پاس آ جاتی حالانکہ دروبی بھی سارتھی سے پیار کرتی ہے تو اس کا پاس آنا اسے اچھا لگتا ہے پھر دوروں ایک دوسرے سے لپٹ جاتے ہیں دیرے دیرے سارتھی دروبی کے کپڑے کھولتی ہے اور دروبی بھی سارتھی کے کپڑے کھولتی ہے دونوں پہلی بار ایک دوسرے سے جسمانی سمبند بنانے جا رہے تھے سارتھی دروبی کو اپنے کمرے میں لے کے جاتی ہے اس کے بعد دروبی نیچے ہوتی ہے سارتھی اس کے اوپر آتی ہے اور پھر سارتھی دروبی کے کپڑے اتار دیتی ہے کو دیکھتی ہے تو دونوں کی آنکھوں میں وہ آگ دیکھتی ہے جو ایک دوسرے کے لیے لگی ہوئی تھی دیکھتے درو بھی سارتی کے ہوتوں پر اپنا ہوت رکھ دیتی اور سارتی بھی درو بھی سے چپک جاتی اور ایسے ان دونوں کے کس کافی دیر تک چلتی ہے انہوں کی باڈی کافی گرم ہو چکی تھی اتنی گرم کی ان دونوں کا جو پسینہ تھا وہ بھاب بن کر اوڑ رہا تھا اچانک سے کمرے کے لائٹ چلی جاتی ہے کمرے میں پورا اندھیرہ تھا پس دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے درو بھی کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی سپنا جیسا ہے پھر سارتی درو بھی کے اوپر آ جاتی ہے اور سارتی درو بھی کو اچھا فیل کرواتی ہے اسے فیلنگز آتی ہے اور درو بھی کے موزے تو آوازیں بھی آ رہی تھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی دیر تک سارے رکھ سمبند بناتے اس کے بعد دونوں تھک جاتے اور ایک دوسرے سے لپٹ کے سو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد درو بھی اٹھتی ہے اور سارتھی بھی اٹھتی ہے اور پھر درو بھی کہتی ہے میں نہا کے آتی ہوں درو بھی نہا کے آتی ہے سارتھی ابھی بیٹ بہی تھی پھر درو بھی اس کو دیکھتے رہو کہتی ہے گھر بھی جانا ہے مجھے سارتھی کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے چلتے ہیں پھر سارتھی بھی نہا لیتی ہے جب سارتھی نہا نکلی جا رہی تھی تو دروبی کو کیج کے واشروم لے کے جاتی ہے پھر دروبی کہتی کپڑے گیلے ہو جائیں گے اسی کپڑے میں گھر جانا ہے سارتھی کہتی اچھا ٹھیک ہے تم باہر انتظار کرو میں آتی ہوں پھر سارتھی بھی ناکیا جاتی ہے دونوں ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں دونوں ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے جب فلیٹ سے باہر جا رہے تھے تو دروبی کہتی ارے تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم نے مجھے جھوٹ کیوں بولا تو سارتھی کہتی اوہ یار تم ابھی تک بھولی نہیں تو دروبی کہتی میں کیسے بھول جاؤں یہ ملے بہت بڑی بات ہے پھر سارتھی دروبی کو پارکنگ میں لے کے جاتے ہو کہتی ہے کہ مجھے شایدی تمہیں بہت پہلی بتا دینا چاہیے تھا میری ہی گلتی ہے تو دروبی کہتی کیا بتانی والی ہو تم تو سارتھی کہتی ایکچولی میں میریڈ ہوں اور میں کوئی کالیج ویگرہ میں نہیں پڑھتی ہوں میں نے بس ٹویل تک پڑھائی کی ہے اور جیسے میں نے ٹویل کی پڑھائی کی ویسے میری گھر والوں نے شادی کروا دی اور میرا ایک سال کا بیٹا بھی ہے اور اس فلیٹ میں میں اپنے ہزبن کے ساتھ رہتی ہوں ابھی وہ آفیس گئے ہیں اور چھوٹا بیٹا اپنی دادی کے پاس ہے اس لئے میں تمہیں یہاں لیکی آئی ہوں یہ سن کے تو دروبی کے پاؤں سے جمینی کسک جاتی ہے وہ فوٹ فوٹ کے رونے لگتی کیونکہ بہت سے سپنے اس نے سزا لیے تھے سارتی کے ساتھ ایون سادی تک کا بھی سوچ لیا تھا اور دروبی کا پہلا پیار سارتی تھی اور وہ آخری بھی بنانے والی تھی لیکن یہ سب سننے کے بعد دروبی کا دل ٹوٹ جاتا ہے وہ سارتی کو کچھ نہیں کہتی اسے تو کچھ پلکلے یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ سچ ہے سارتی اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن دروبی سنتی نہیں ہے اور وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے روتے ہوئے گھر جا کے وہ فوٹ فوٹ کے بہت روتی ہے کہ اس نے رستے کی سربات کی بھی تو جھوٹ کے ساتھ اسے سارتی کال کرتی ہے دروبی سے رہا نہیں جاتا وہ سارتی کا کال اٹھاتی ہے اور کال اٹھاتی سارتی اسے سوری سوری بولنے لگ جاتی پھر دروبی کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تو میرے فیلنگ کے ساتھ کھیل رہی تھی تو سارتی کہتی ہے ایکچولی میری بھی تو فیلنگ ہے مجھے بھی تو لڑکیوں میں انٹرسٹ ہے اب بھلا میں کہاں جاؤں اور ویسے بھی میرے جو پیار ہے وہ بلکل سچ ہے میں نے تم سے اہمہ ہی پیار نہیں کیا میں سچ میں تم سے پیار کرتی ہوں اور میں نے سوچا کہ اگر میں نے تمہیں اپنے بارے میں بتا دیا تو کہیں تمہیں کہیں تمہیں مجھ سے پیار نہ ہو دروبی اس کا غال کٹ کر دیتی ہے اور وہ باہر آسمان کو دیکھنے لگتی اور وہ کہتی ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا ایک تو میں نے اپنی کالج لائف کو بھی برباد کر دیا اور میں نے اپنے ماں باپ سے بھی لڑائی کی وہ بھی اس کالج کے لیے اور ایسی لڑکی کے لیے جو میری کبھی ہوئی نہیں سکتی اسے کچھ سمجھنی آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے وہ بس ایک چیئر پہ ویٹھتی ہے اور باہر ہی دیکھی جا رہی تھی بیسے ہی کچھ دن نکل جاتے ہیں اور دروبی کالج جانا کنٹینیو کرتی ہے اور وہ اپنے چہرے پہ ایک فیک سمائل لے کے اپنے گھر والوں سے ملتی ہے پھر دروبی اب جیسا کہ بہت دن بیچ چکے تھے سارتھی بھی اب دروبی کو کال نہیں کرتی تھی اور دروبی بھی سارتھی کو کال نہیں کرتی تھی اب کچھ مہینے بیچ جاتے ہیں اور دروبی کا جو فیس بک کا آئی ڈی تھا اسے وہ پھر سے ایکٹیو کرتی اور وہ پھر سے ایک گروپ میں لوگوں سے بات کرنا سٹارٹ کرتی ہے اور اسے بیچ اسے ایک نئی لڑکی کا میسج آتا ہے جس کا نام تھا امایا امایا نے اپنی ڈی پی نہیں لگا رکھی تھی بس اس نے اپنا نام ہی لکھ رکھا تھا اور وہ بھی اس کا نام صحیح تھا یا نہیں وہ بھی نہیں پتا اور امایا دروبی کو میسج کرتی ہے دروبی اس سے باتیں کرتی ہے ہاتوی باتوں میں پتا چلتا ہے کہ دونوں ایک ہی سہر میں رہتے ہیں اور زیادہ دوری پہ بھی نہیں رہتے پاس میں رہتے ہیں پھر امایا دروبی سے اس کا وٹس اپ نمبر مانگتی اور دروبی اسے نمبر دے بھی دیتی دونوں کے بیچ میں اب کال پہ بھی باتیں ہونے لگی تھی اور دیرے دروبی سارتی کو بھولنے بھی لگی تھی کیونکہ دروبی کو ایک ایسا پیار چاہیے تھا جو صرف اس کا ہی ہو اور کسی کا نہیں اب کال سے دونوں بیڈیو کال پہ بات کرنے لگے تھے اور امایا میڈل کلاس گھر کی لڑکی تھی وہ کافی سمپل رہتی تھی اور سمپلی سٹی میں بلیو کرتی تھی ابھی دونوں کے بیچ میں اظہار نہیں ہوا تھا دونوں ایک دوسرے سے ایسا فرینڈ ہی بات کر رہے تھے اور جیسا کی دروبی نے اب امایا کو ایسا فرینڈ مان لیا تھا مطلب اسے اچھا لگتا تھا امایا سے بات کرنا سارے چیزیں شیئر کرنا تو دروبی اپنے پاسٹ کے بارے میں امایا کو بتا دیتی ہے کیسے وہ ایک لڑکی ساتھ ریلیشن میں تھی بٹ وہ شادی شدہ تھی تو اب وہ دونوں کنٹینیو نہیں کر رہے ہیں تو امایا کہتی یہ تو بہت برا ہوا ایسا کسی کے ساتھ نہ ہو ویسے سچ بتاؤں میں بھی ایک لڑکی کو پسند کرتی ہوں لیکن وہ مجھے دوست مانتی ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہمارا رسطہ دوستی سے آگے بڑھے تو دروبی کہتی اچھا کون ہے وہ کیا میں اس کو دیکھ سکتی ہوں تو امایا کہتی ہاں کیوں نہیں میں تمہیں اس کی فوٹو بھیجتی ہوں پھر امایا اس لڑکی جیسے وہ پسند کرتی تھی اس کا نام تھا اکو وہ اکو کی فوٹو دروبی کو بھیجتی ہے اور جب دروبی اکو کی فوٹو دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی رہ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ واہ یار تو ہماری پسند تو سچ میں بہت اچھی ہے یہ تو بہت اٹریکٹیو ہے کتنی خوبصورت ہے تو امایا کہتی ہاں ہے ہی حالکہ دروبی کو اکو بہت پسند آئی تھی پر وہ اس کی دوست کی پسند تھی اسی لیے دروبی اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوستی اب امایا دروبی بہت اچھے دوست بن چکے تھے کہے تو بیس فرنٹ بن گئے تھے ایک دن امایا کہتی کہ دروبی میں نے نا اکو کو تمہارے بارے میں بتایا تو اکو نہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے تو دروبی کہتی اچھا ٹھیک ہے اسے بھی تم ویڈیو کال میں دروبی کہتی اچھا اکو کتنے سال کی ہے اور وہ کیا کرتی ہے تو امایا کہتی ایکچلی وہ میریڈ ہے اور اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی ہے یہ سنتے ہی دروبی کال کٹ کر دیتی ہے اور وہ بھگوان کے فوٹو کی طرف دیکھتی ہوئے کہتی ہے کہ بھگوان آپ کیا چاہتی ہو مجھ سے جیسے انسان سے میں دور بھاگی ہوں وہ ویسے انسان مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے آخر کیوں دیسٹینی میں لکھا کیا ہے امایا پھر سے دروبی کو کال کرتی اور وہ کہتی ہے کیا ہوا تم نے کال کیوں کٹ کیا تو دروبی کہتی ہے کچھ کام ہے میں بعد میں بات کرتی ہوں تم سے تو پھر امایا کہتی ہے اگلی دن دروبی کا بڑے تھا وہ صبح اٹھتی ہے پوجہ کپاٹ کرتی ہے اپنی ممی پاپا کے پاؤں جھوتی ہے اور خوشی خوشی کالج جاتی ہے اور کالج جانے کے بعد اس کے دوست اس کا بڑے سیلیپریٹ بھی کرتے ہیں ایفن رات کو وہ لوگ نائٹ آؤٹ پہ بھی جاتے ہیں اور قریب دس بجے کے آس پاس دروبی باہر ہی رہتی ہے وہ سڑی دس بجے گھر آتی ہے اتنی دیر کے بعد گھر آنے کے بعد بھی اس کے ممی پاپا اسے کچھ نہیں کہتے کیونکہ دروبی نے بول دیا تھا کہ اس کا بڑے دے اور لیٹ ہو جائے گا گھر آنے کے بعد وہ اپنے ممی پاپا کے ساتھ بھی بڑے سیلیپریٹ کرتی ہے اور پھر وہ اپنے کمرے میں جاتی ہے نہاتی ہے فریش ہوتی ہے اور 11.45 تک ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنا فیس بک آن کرتی ہے تو وہ جیسے ہی فیس بک آن کرتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ایک نیا فرینڈ ریکویسٹ آیا اور وہ کسی اور کا نہیں اکو کا ہے اکو کی آئیڈی وہ دیکھتی ہے اکو کا بس نام لکھا تھا اس نے بھی ڈی پی نہیں لگا رکھی تھی اور حالانکہ دروبی کو اکو کے بارے میں سب کچھ پتا تھا وہ پھر بھی اکو کی آئیڈی کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور اس کے بعد اکو کا میسز آتا ہے ہیپی برڈے دروبی دروبی چوک جاتی ہے کہ اس کو میرا برڈے کیسے پتا تو وہ پوستی ہے کہ thank you so much بات تمہیں میرا برڈے کیسے پتا تو اکو کہتی ارے مجھے امایا نے بتایا تھا تو دروبی کہتی اوہ ہاں امایا کو تو پتا ہی ہے میرا برڈے پھر دونوں کے بیچ میں بہت ساری باتیں ہونے لگتی ہو اور اب ان دونوں کے بیچ میں کیا کیا باتیں ہوں گی وہ ہم دیکھیں گے نیکسٹ ایپیزوڈ میں so second part بس یہیں تک thanks for watching guys i hope کہ آپ کو یہ story پسند آرہی ہوگی پسند آئیے تو video کو like کرنا comment کر کے بتانا آپ کو کہانی کیسی لگی اور ابھی تک چینل کو subscribe نہیں گیا تو please subscribe ضرور کر لینا اور ہاں guys میں نے اپنے membership پہ بھی ایک نئی story upload کی ہے اور وہ believe me guys وہ story بہت اچھی ہے تو اس کو بھی ضرور دیکھنا اس کا link بھی میں description میں ڈال دوں گی اور آپ مجھے میری social media پہ بھی follow کر سکتے ہو سبھی social handle آپ کو description میں مل جائیں گے تو ابھی ایک لیے بس اتنا ہے میں ملتی ہوں آپ سے next part میں